ہاں دوستو راجوان سنگھ محلی آپ کا دوست دوستو آج کا جو ٹاپک ہے بیسٹ انویسٹمنٹ نمبر فائیو یہ بیسٹ انویسٹمنٹ میں نے کیوں کہا ہے اس کو اور اس میں کیا ملا جو اس کو بیسٹ فائی بیسٹ انویسٹمنٹ فائیو نام دینا پڑا سو میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں آپ ایسی پروپٹی کو دیکھنا چاہو گے جو تین سال میں بیس گناہ تک بڑھ جائے یدی ہاں تو آؤ میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں یہ بارہ جلے کی جمین ہے اور بارہ سے ایک جہلاوارڈ روڈ یہ جا رہا ہے جہلاوارڈ بھی جلا ہے اور اسی روڈ کے اوپر جہلاوارڈ روڈ کے اوپر ایک گھون آتا ہے امپورا امپورا سے ایک کچھا راستہ جا رہا تھا اور اس کے پیچھ اوپر یہ جمین تھی اور یہ جمین تھی اس میں یہ راستہ کچھا تھا اس میں سستی ملنے کا کارن کیا رہا سستی ملے کا کارناہش کے میں اس میں یہ گھڑے تھے اور گھڑے ہونے کی وجہ سی یہ راستہ تھروں نہیں تھا اس جمین تک پہنچنا مشکل تھا جب ادھر سے بھی پہنچنا مشکل یہ بھی راستہ یہ تقریب جو میں نے یہ یہ دکھائی ہے یہ بھی تقریب تقریب ایک کلومیٹر سے زیادہ تھی ون کلومیٹر سے زیادہ تھی تو یہ نہ راستہ ادھر سے لگتا تھا نہ ادھر سے لگتا تھا اور جمین کا جو ریٹ تھا صرف چالیس ہزار پہ بگا یہ دو ہزار آٹھ کی بات ہے چالیس ہزار پہ بگا میں یہ جمین خرید دی گئی چالیس ہزار بگا کا مطلب ہے یدی ہم بگا کو دھائی سے ملٹی پلائی کر دیں دو پوائنٹ پانچ سے ملٹی پلائی کر دیں تو ایک لاکھ ایک لاکھ رپے پر اکڑ کے حساب سے جمین خرید دی گئی تو جو بارہ جلے کا بگا ہے وہ ستارہ ہزار چوبیس ستارہ ہزار چار سو چوبیس سکیر فٹ یا انیس سو چھتیس سکیر یاد کا بگا ہے سو دوستو جب یہ جمین خرید دی گئی تو لوگوں نے مجاک بھی کیا کہ یہ کیا لے لیا آپ نے اتنے اس کو ناراستہ لگ رہا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جس ریٹ میں ہمیں یہ جمین ملی ہے اس ریٹ میں تو برے سے برا کپڑا بھی نہیں ملتا بلو ہلکے سے ہلکا کپڑا بھی ملتا سو ہم نے تو یہ جمین لیا اچھل پروپٹی ہے ایموویبل پروپٹی ہے یہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے گی یہ جو میں نے اپنی کتاب پروپٹی گرو میں ریٹ جیرو پروپٹی ہیرو بڑا فارمولا لگا وہ اسی جمین سے نکلا ہے سو جب یہ جمین لے لی گئی تب یہ تھوڑا لے کے لیسٹی کروالی تو چپو کر کے بیٹھ گئے اور یہ یہ جو ادھر سے جا رہا تھا راستہ یہ بھی آنے والے ٹائم میں یہ راستہ ٹھیک ہو گیا اس میں جو گھڑے گھڑے تھے یہ بھی بھرے گئے اور یہ یہ بڑھتا بڑھتا یہ بھی ادھر چلا گیا تو دوستو تین سال کے اندر اندر یہ جمین جو ہمیں دھائیر پہ فٹ کے حساب سے مل لی تھی صرف دھائیر پہ فٹ جدی آپ اس کو کلکولیشن کرو دھائیر پہ فٹ میں ملتی ہے یہ سکیر فٹ میں ملی اور اس کا جو ریٹ تھا تقریبا تقریبا پچاس روپیس سکیر فٹ ہو چکا تھا یہ دوسری طرف گئے یہ بائیس روپیس سکیر یارڈ میں جو ملی تھی اس کا ریٹ تقریبا تقریبا پانچ سو کے آس پاس چلا گیا تھا جب یہ بیچی گئی تین سال بعد تقریبا تقریبا اس کو اس میں سے بیس گناہ زیادہ پروپٹی پروپٹ ملا سو دوستو ایسی پروپٹی ملتی ہے مل جاتی ہے اور آپ کی جو آنکھ ہے آپ کی پرک کرنے کی آنکھ ہے وہ ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے تب جا کے ایسی پروپٹی مل سکتی ہے تو اس میں آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس میں جو کچھ ملا وہ مطلب لا جباب تھا اس کا میں نے اپنے کتاب پروپٹی کاروبار سے خوش آنی میں بھی جکر کیا ہے اور آگے کو بھی ایسی میں ویڈیو بغیرہ میرے پاس کیس کافی ہیں تو میں آگے بھی ویڈیو دیتا رہوں گا سو آپ نے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دو اس کو شیئر کر دینا اور آپ کا کوئی کوششن ہو کمنٹ بکس میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہو گھنٹی بھلا بٹن بھی جرور دبا دینا سو دوستو ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپی کے ساتھ امید ہے اس ویڈیو سے آپ جرور سیکھ لے ہوگی تینکیو موسیقی